جیل چرنگی پر سپر سٹور میں لگی آگ پر بل آخر چھتر گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا کراچی میں جیل چرنگی پر واقعہ سپر سٹور کے گدام میں لگی آگ پر بل آخر چھتر گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا کشمیر روڈ پر واقعہ پندرہ منزلہ عمارت کے بیسمنٹ میں لگی آگ پر خدا خدا کر کے چوتھے دن کابو پا لیا گیا فائر بریگیڈ کے عملے کی دن رات کی کوششوں کے باوجود آگ بار بار بچتی اور بھڑکتی رہی آتش زدگی کی وجہ بیسمنٹ میں قائم سپر سٹور کا غیر قانونی غدام تھا جس میں بڑی مقدار میں کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء زخیرہ کی گئی تھی چھتر گھنٹے تک بھڑکنے والی شدید آگ کے بائیس بیسمنٹ کی چھت بری طرح متاثر ہوئی جبکہ مختلف دیواروں اور بیسمنٹ کے فرش پر دراریں بھی پڑ گئی جن میں سے دھوان خارج ہوتے دیکھا گیا فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے جس میں ابھی کچھ اور وقت لگے گا سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ ٹیم نے متاثرہ عمارت کا دورہ کیا اور معاینے کے بعد بتایا کہ عمارت کے تمام پلرز ٹھیک ہیں کولنگ کے بعد میٹریل ٹیسٹنگ ہوگی جس کے نمونے لاہور بھیجے جائیں گے فائنل ریپورٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ عمارت رہنے کے قابل ہے یا نہیں ٹیپٹی کمیشنر ایسٹ تاریخ حسین کا کہنا ہے کہ کیا الیکٹریک اور ایس بی سی اے سمیت اس حادثے میں ملوث ہر ادارے اور شخص کے خلاف کاروائی ہوگی مستقبل میں ایسے سانیات سے بچنے کی پلاننگ کر لی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہر کے شاپنگ سینٹرز ڈپارٹمنٹل سٹورز اور کمرشل مقامات کے جائزے کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی ہیں جن عمارتوں میں آگ بجانے کا میاری نظام نہیں ہوگا انہیں سیل کر دیا جائے گا